بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے پیاری سی اپنی گھڑائی لے رہی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کتنی چمک رہی ہے اس کی بھی میں ریس بھی آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسی اتنی زیادہ شائنی اور حبصورت لگ رہی ہے یہ دیکھیں کہ اب ہم نے اس میں ڈالے جی دو میڈیوم سائز کے میرے پاس پیاز سے وہ میں ڈال لی ہے اب ان کے ساتھ ہی میں نے یہ میرے پاس کچھ کھڑے مسالے ہیں یہ دیکھیں زیرا ہے سینما مستک ہے بلیک پیپر ہے بڑی لائکی چھوٹی ڈائی کی ڈو لونگ ہے پہ سارے کھڑے مسالے میں اس میں ڈال دیں اب جی اس کو میں نے اچھے سے اس کو براؤن کرنا ہے لائٹ براؤن کرنا ہے اس کو اور پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی دوستو یہ اب میرے جو ہیں پیاس براؤن ہو گئے ہیں اب اس میں میرے پاس کی وان کے جی میرے پاس یہ دیسی چکن ہے یہ میں ڈال لیا اب اس کو میں نے بہت اچھے سے بھوننا ہے بہت ٹھیک ٹھاک بھوننا ہے اور جنجر گارلک پیس ڈالتی ہ دیکھیں جی دوستو ہمارا چکن بھی براؤن ہو گیا ہے بہت اچھے سے پرائی ہو گیا ہے پرائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ بلکل اس بھوننے کی وجہ سے بلکل فنیش ہو جاتی ہے اب میں نے یہ جنجر گارلک پیس ڈالا ہے یہ ہے بھر کے میں نے وان ٹیبل سپون ڈالا ہے اس کی بھی جو دیٹیل ہے تمام سپائسز کی آپ کو انشاءاللہ میرے ڈسکرپسن باکس میں مل جائے اب اس کو میں اچھے سے بھونتی ہوں ہمارا چکن اچھے سے بھون گیا ہے اس سے کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب یہ میرے پاس پاودر سپائسز ہیں آپ دیکھ لیں وان ٹی سپون ہے سالٹ وان ٹی سپون ہے چیری پاودر جھلدی ہے میرے پاس سلیکس ہیں کورینڈر ہے اور ساتھ میرے پاس ہے چکن پاودر چکن پاودر میں نے اس لیے ڈالا ہے کہ یہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اسے ڈال کے لیے ریسٹرینٹس میں ڈھابوں میں جہاں مکانہ کھاتے ہیں وہاں پہ سب بھی یہ ڈالتے ہیں اور اسے ٹیسٹ بہت زیادہ انہینس ہوتا ہے اس لیے میں نے اس میں شامل کیا اب اس کو بھون دیں اب یہ بھون گیا اب اس میں میں نے دو میڈیم سائز کے جو ٹیسٹ سے وہ بھی میں نے ڈال دیئے اب اس کو بھی اچھی طرح بھون کے اس کو ساکت کر لینا ہے ہمارے یہ ٹیسٹ بھی جو ہیں ساکت ہو گیا اب اس میں میں نے دو کپ پانی ڈال کے اس کو پانچ منٹ کی چیٹی لگانی ہے چونکہ یہ دیسی چکن ہے تو اس کو میں پہلے بھی پانچ منٹ کا پریشر دوں گی اور اینڈ پر بھی میں پانچ منٹ کا دوں گی یہ لیں جی اس میں پانی ڈال گیا پھر دیکھتے ہیں اب انشاءاللہ یہ دیکھیں جی میرے پیارے دوستو یہ ہمارا چکن جو ہے میں نے فائی منٹ کے سیٹی سے اس کو جو ساف کر لیا تھا اب اتنا زیادہ نہیں نرم ہوں اب اس میں میں جو ہے قریباً ہاف کپ میں نے یوگر ڈالا ہے اب اس کو پھر سے میں بھونوں گی اس کا آئل نکالوں گی پھر دیکھتے ہیں میں نے ایک پاؤ قریباً دال لی تھی دال ماش لی تھی اور اس کو اوور نائٹ میں میں نے اس کو بھگو دیا تھا صبح اس کو میں نے ہاف ٹی سپن سالٹ ڈال کے تو اس کو میں نے اچھے سے بوائل کر لیا تھا تاکہ یہ سافٹ ہو جائے اب میں اس کو اندر مکس کروں گی یہ دیکھیں جی اس میں میں نے دال مکس کر دی ہے پانی سمیت ہی میں نے ڈال دی ہے اب اس کو جی میں سات سے دس منٹ تک اس کو پھر دوبارہ سیری لگاؤں گی وہ مقصد میرا یہ ہے کہ میرا یہ دیسی چکن ہے اگر آپ دوسرا چکن لیں تو اس میں تو اتنا پریشر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی لیکن میں نے یہ دوسرا چکن لیا اس لیے اس کو میں سات سے قریباً دس منٹ تک پھر دوبارہ پریشر دیتی ہوں پھر اس کو میں انشاءاللہ ڈش آؤٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں جی دوستو یہ میں نے دیسی کی ڈالا ہے اور اس کو میں گرم کر رہی ہوں اس میں دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے دیسی کی ڈالا ہے اسی کا میں تڑکا لگاؤں گی اور یہ سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے یہ جو آپ نے اینڈ میں لے لیا اس میں اب میں جنجر اور گرین چلی وغیرہ زیرہ وغیرہ سب ڈالوں گی آپ دیکھئے گا دیکھیں جی دوستو اب اس میں میں نے جنجر ڈالا ہے ایک چھوٹی تھی گھٹی لے کے وہ ڈالی ہے اور میں نے تھوڑا ففیرہ ڈالا ہے اب اس کو میں اچھے فرائی کر رہی ہوں ریڈ کر رہی ہوں اب میں اس میں گرین چلی بھی دو چار وہ پھینک دوں گی اور دو تین میں ریڈ چلی پھینک دوں گی جو ان کا تڑکا ہے اس سے بہت زیادہ ٹیسٹ نکلتا ہے بہت زیادہ ٹیسٹ ہے انہی سے ہی بنتا ہے یہ دیکھئے آپ انشاءاللہ آپ آئل میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن دیسی گھی میں آپ کو پتا ہے تو دیسی گھی کی تو کیا ہی بات ہے اب یہ میں ڈالوں گی دیکھئے گا یہ دیکھیں جی ہمارا یہ تڑکا تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ دیکھیں جی واہ جی واہ بہت ہی مزے کی حشبوع آ رہی ہے بہت ہی ٹیسٹی اب یہ دیکھیں اب اس کو ہم بھی شاوٹ کرتے ہیں ہاں جی یہ لیں جی دوستو ہماری یہ ماش تار اور چکن بن کے ریڈی ہو گیا ہاں جی میں نے اس میں آپ کو پتائیے میں نے دیسی کی کا تڑکا لگایا تھا اور اس سے بہت زیادہ ٹیسٹ آتا ہے آپ کو پتائیے آئل میں اتنا زیادہ نہیں مزا آئے گا آپ میرے ہی سٹائل سے اس کو بنائیے گا اسی کا تڑکا لگائیے گا اور پھر دیکھئے گا انشاءاللہ کیسی یہ بنتی ہے اور آپ اس کو ناشتے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کھانے میں بھی آپ کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ جیسے بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور اس کا آپ کو بہت مزا آئے گا بہت ٹیسٹ میں اچھی ہے اب انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ